امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ابتدائی کچھ عرصے کے علاوہ کبھی بھی جتنے کے لیے نہیں لڑا ہے ایک عظیم فوجی طاقت ہونے کے باوجود ہم افغانستان میں صرف پولیس فورس کا کردار ادا کرتے رہے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کو چھدف تنقید بنایا ہے اور اخبار کے داریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اخبار مجھ سے چاہتا ہے کہ میں افغانستان میں بغیر سوچیں سمجھیں کام نہ کروں ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اس اخبار کو سمجھائے کہ ہم افغانستان میں انیس برس سے موجود ہیں اور اب وہاں فوجیوں کی اتداد میں کمی ہو رہی ہے امریکی سہتر نے وزید کہا ہے کہ امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلاق طالبان بھی دو رائے رکھتے ہیں طالبان امریکی فورسز کا انخلاق بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیر ملکی فورسز افغانستان میں ہی رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈالر سمیٹے جائیں ٹرمپ نے کہا کہ ہم کبھی بھی افغانستان میں جیتنے کی گھر سے نہیں لڑے اور ایک عظیم فوجی طاقت ہونے کے باوجود ہم افغانستان میں صرف پولیس فورس کا کردار ادا کرتے رہے ہیں وزید جرنل نے اپنے داریے میں کہا تھا کہ طالبان جانتے ہیں کہ سہدر ٹرمپ صدارتی انتخابات سے قبل افغانستان سے امریکی فوج واپس بلانے کے لیے بے چین ہیں تاکہ وہ اسے اپنی سفارتی فتح قرار دے سکے سہدر ٹرمپ کی اس بے چینی سے طالبان فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس امید پر معاملے کو طول دے سکتے ہیں کہ آخر کار سہدر ٹرمپ لا شعوری طور پر کوئی اخدام کر بیٹھیں گے